مزید آپ کو ہوتا ہے لہور میں ہیلمٹ نا پہنے پر روان سال اٹھاون موٹر سائیکل سوار جام بھاک ہوئے ہیں اور درجن و زخمی ہو کر ہسپتالوں میں پہنچ گئے ہیں دوسری طرف مہنگائی میں ہیلمٹ خریدنا بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے ریاض احمد کی ریپورٹ دیکھتے ہیں روان سال صوبائی دارال حکومت میں ساڑھے تین ماہ کے دوران بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والے اٹھاون افراد جام بھاک ہوئے اور درجن و افراد حادثات کے باعث زخمی ہو کر ہسپتال پہنچے شہر میں بغیر ہیلمٹ کے ٹریفک پولیس نے ستر خزار سے زائد موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کاربائی کی جو ہی ٹریفک پولیس بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کمپین شروع کرتی ہے تو پہلے سے مہنگے ہیلمٹ کو دکان در مزید مہنگا کر دیتے ہیں مارکٹ میں ہیلمٹ ایک ہزار روپے سے پانچ ہزار روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں جو موجودہ حالات میں موٹر سائیکل سواروں کی قوت خرید سے باہر ہیں ہماری گورٹمنٹ یہ آپ ہیلمٹ کی سکتی کر دی ہے اب ہیلمٹ والوں کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے جو دو سو والا ہیلمٹ تھا وہ دو دو ہزار کا بتا رہے ہیں حکومت نے سکتی کی ہے ہیلمٹ کے لیے تو جب سکتی ہو جاتی تب مہنگی ہو جاتے ہیں اور جب سکتی نہیں ہوتی ہے تب سستے ہو جاتے ہیں تو پچیس سو تین ہزار سے نیچے ہیلمٹ نہیں ہے کوئی شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں حکومت کو ہیلمٹ پر سبسیڈی دینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ خرید سکیں اور خاصات سے محفوظ رہ سکیں ریاض احمد آج نیوز لاہور